اور بیہار میں بارک کے حالات کی بات کر لیتے ہیں بیہار میں بارک کے حالات کی بیچ سرکار نے انودان راشی کا اعلان کر دیا ہے دربھنگا میں بارک پڑیتوں سے ملاقات کے بعد سیم نتیش نے راحت راشی کا اعلان کیا اور اس کے بعد موسم کی اگر ہم آپ کو جانکاری دیں تو بیہار کے بارہ جلو میں بارش کا اعلیٹ پھر سے جاری کیا گیا ہے آج بیہار کے بارہ جلو میں بارش کا اعلیٹ جاری کیا گیا ہے لگ بھگ ساڑھے چار لاکھ بار پیڈیتوں کے اکاؤنٹ میں سرکار نے ساتھ ساتھ ہزار روپے کی انودان راشی ڈال دی ہے ساتھ ساتھ ہزار روپے کا لاب جو ہے وہ لوگوں کو مل رہا ہے مونسون اس سال پندرہ اکٹوبر تک زکریہ رہ سکتا ہے یعنی کہ آنے والا جو ایک سپتہ ہے وہ بیہار کے لیے بہت اہم ہے اس سے پہلے سی ایم نتیش نے ہائی لیول میٹنگ بھی کی ہے بار کے حالات پر اور ادھیکاریوں کو دشا نردش دیے گئے ہیں کہ آنے والے جو ایک سپتہ ہیں جس میں بارش کی سمبھاونا ویقت کی گئی ہے اور بار کے حالات ایک اور بنے ہوئے ہیں تو ایک اور بار کے حالات اور دوسری اور موسم ببھا کے اور سے پھر سے بارش کا الٹ جاری کیا جانا اور مونسون کے ودائی تک کیسے ساری چیزیں نیاندرت رکھنی ہے بار پر بھابت چھیتروں میں کس طریقے سے لوگوں کو جاگرک رکھنا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کئی دشا نردش کے گائیڈ لائن جاری کیے ہیں ادھیکاریوں کو کئی دشا نردش دیے گئے ہیں اور اس کو دھراتل پر اتارنے کی قوایت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کی جا رہی ہے ہائی لیول میٹنگ سی ایم نتیش کی اور سے کی گئی ہے اور آج بارہ بیہار کے ایسے جلے ہیں جہاں پر بارش کا الٹ جاری کیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ ان بارہ جلوں میں موسم کی ستھتی کیا کچھ آنے والے دینوں میں بنی رہتی ہے ساڑھے چار لاکھ بارپیڑیتوں کے اکاؤنٹ میں سرکار نے ساتھ ساتھ ہزار روپے کی اینودان راشتی ڈالی ہے اسی بیچ آج پھر سے بیہار کے بارہ جلوں میں موسم ببھاگ نے جو الٹ ہے بارش کا وہ جاری کیا ہے اور موسم ببھاگ کی اور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سال پندرہ اکٹوبر تک مونسون کے سکری رہنے کی سمبھاونا ہے اور ادھیک جانکاری کے ساتھ پٹنا سے ہمارے سہیوگی ویویک جڑے ہوئے ہیں ویویک ایک بار پھر سے موسم ببھاگ نے بیہار کے بارہ جلوں کے لیے بارش کا الٹ جاری کیا ہے اور موسم ببھاگ نے یہ بھی کہا ہے کہ مونسون کی ویدائی پندرہ اکٹوبر تک ہو سکتی ہے اور ایسے میں لگتار باری سگر ہوتی ہے مہینے میں جو کہا جاتا ہے جو دگائی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو تھند کا جو ہوتا ہے تھند کا اس مہینے میں آگمان ہوتا ہے اور ایسے میں بارہ جلو کے لئے جو الیک جاری کی گئی ہے ایسے میں کہیں کہ اب جو کہا جاتا ہے اگر باریس ہوتی ہے تو اب یہ ردانی پٹنا کے جو کئی علاقہ ایسے ہیں جہاں پہ جل ماں ہو جاتے ہیں اسی شتی میں ان کو دکھت ہوگی ہے کہ یہ پوزہ کے توہار ہے تو پوزہ کے توہار میں لوگوں کے کافی پریشانی ہوگی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کہیا تو کئی جگہ جو جو نالا کو رہا ہی چل رہا تو نالا کے تو ساف سفائی میں اس مجھے سے لوگوں کو آنے جارے میں پریشانی ہوگا ہے کہ باریس اگر پچھلے دو دن پہلے جو بڑیس طریقے سے باریس ہو گئی تھی اگر باریس ہوتی ہے تو کہیں 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 تو نگر نگا مہارے نگر بکاس آماز کا جو ہے پھول کھولی گیا اور ایسے میں اب یہ بیہار کے کئی جلہ جو بار سے گرشی تھا اس پر تو سوال اٹھی رہا ہے شلیئے تو فیلحال بار سے بیہار میں حالات بطر ہیں اور اسے بیچ بارش کا لٹ پھر سے موسم بھاگنے جاری کیا ہے حالانکہ بار پر بھاوت شیطروں پر لگتار سرکار کی نجر بنی ہوئی ہے اور آنے والی ستھتی سے سرکار نپٹنے کی جو قواعد ہے وہ کر رہی ہے بہت بہت دھنیواد ویویک ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے پوری جانکاری کے لئے اور شلیئے بات کر لیتے ہیں جھارکھن میں موسم کے مجاج کی تو جھارکھن میں بھی 6 اکٹوبر سے بارش کا نمان موسم بھاگ نے ویکت کیا ہے موسم بھاگ کی اور سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 اکٹوبر سے جھارکھن کے نو جلوں میں بارش ہو سکتی ہے اسے میں نوراتر کا جو رنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں بارش میں فیکہ پڑتا ہوا نجر آ سکتا ہے جس طریقے سے موسم بھاگ نے یہ جانکاری دی ہے موسم بھاگینک ابھیشیق آنند کے انصار دکھنے حصے میں 6 اکٹوبر سے 3 دن تک آکاشی بجلی کے ساتھ ساتھ رک رک کر چھٹ پوٹ بارش ہو سکتی ہے جبکہ سنتھال پرگنا کے علاقے میں ہلکی اور مدھیم درجے کی بارش ہو سکتی ہے جن جلوں میں بارش ہوگی اس میں پوروی پشجم سیمبھوم سیمڈے گا سرائکیلا خرسامان دیوگھر دمکا گودہ پاکوڑ ساہیب گن شامل ہیں سے لے کر ہیلو الٹ بھی چاری کیا گیا ہے جھارکن سے مونسون کی ویدائی 15 اکٹوبر سے ہو جائے گی سے پہلے راج کے کئی حصے میں بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم بھاگ کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بنگال کے کھاڑی میں نمت دباؤ کی حلچل شروع ہو گئی ہے اور درگا پوجا کے بعد گلابی تھنڈ بھی پڑھنے لگے گی ہلکی تھنڈ سے لوگوں کا سامنا ہوگا درگا پوجا بیتنے کے بعد کا جو وقت ہوگا وہ لوگوں کے لیے تھنڈ کی شروعات مانا جائے گا اور اپ ڈیٹ کے ساتھ سہیوگی سوراب ہیں فون لائن پر ان کا روک کرتے ہیں سوراب موسم بھاگ نے کہا ہے کہ 6 سے 9 اکٹوبر کے بیچ راج میں موسم کا مجاج بدل سکتا ہے چھٹپٹ بارش ہو سکتی ہے موسم بھاگ کے بیچے بارش کی سمبھاب نہ جتائے گئی ہے تو ایسے نہ کر سکتے ہیں کہ کسانوں کے لیے تو کسانی کا یہ موسم ہو سکتا ہے لیکن جو تیواری سیزن میں بارش کا خلل ڈال سکتی ہے تو لوگوں کا اتصاہ ہے یہ پوڑا تم پر سکتا ہے بارش جگہ پر بنایا جا رہے ہیں جی اور جس پرکار سے تیاریاں کی جا رہے ہیں لوگوں کی جو کچھ ہی جنے کی بات کی گئی ہے ایسے میں موسم بھاگ نے اس کو لے کر آلٹ بھی جاری کیا ہے تو چلی ٹھیک ہے تو موسم بھاگ نے آلٹ جاری کیا ہے اور آنے والے جو کچھ دن ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ مونسون کا آخری دور ہے اور پندرہ اکٹوبر کے بعد مونسون کی ویدائی بھی تیمانی جا رہی ہے بہت بہت دنیواد سورب ہمارے ساتھ جوڑنے کیلئے اور تمام اپ ڈیٹس کے لئے جا رہی ہے موسیقی